لیکن اس کے اندر روح میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ان کے دادا مرشد اور ان کے والد عزیز شاہ عبدالحلیم کے پیشوا امام احمد رضا بیلوی کے مقار فرماتی ہے جن کی اعلیٰ تربیت سے یہ لوگ حضرت عزیز رحمت اللہ تعالیٰ لے پچھ پنگ ساٹھ ساٹھ دنوں نے آپ نے یہ وہ لوگ بیٹھے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سید ان کی کس منزل پر پہنچی تھی پھر بھی ان میں حدیث کے ساتھ کتنی محبت تھی درست دیا کرتے تھے اور صبح و شام غصر و یسر کوئی آرادوں کوئی موسم ہو انہوں نے مسئلہ کے حقہ کے لیے دین اسلام ہے وما محمد اللہ رسول قد خلد من قبلہ الرسول افہم ماتا یو بتلا قلبتم علی آقابکم ومن ینقلب علی آقابیه فلن یدر اللہ شیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے رسول نے پہلے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گیا اور نسال فرما گیا افہم ماتا وہ بتلا کہ ان کا ساپ پونا دی ساپ پورا ہو جائے وقت آجائے یا مختور ہو جائے ان انبیاء ان قلب تمہارا حقابی تم کیا اڈیاں تو پھر جاؤ گے تسی تو یہ پھر بھی جاؤ گے یہ اللہ لگی نقصان کرو گے نقصان سے اپنی کرو گے اے آیت کریمہ عزت عبو بکر صدیق نے سب تو پہلا یہ خطبہ دیتا ہے بلکہ خطبہ نہیں ہی بلکہ استرار دون کرواستے آپ ممبر کے کھڑے ہوکے سب تو پہلے آپ نے تسلیح انشاءت فرما حضرت عمر بن خطاب آزنی یہ لگا ہے جہاں میری آیت نازلی ہے یہ آج واسطے آئے نازل اس انداز سے عزت عبو بکر صدیق نے کنٹرول کیا گرامی قدر ازراد بزرگی آئیں نوینا وقت ہوتے انہیں دنیا تو گیند پردہ فرمانے لیکن روح کسی دی بلی مردی اور یاد یا روح علماء ربانین یہ روح تو اور بھی زیادہ طاقت فرمانے روح عمر ربی نا مردہ کوئی بھی ایک اور بھی کر لے کہ مومنین بیا روح گیند بھی ہوتیا ان بیاد یا روح جڑی ہیں اور یاد یا روح نا وہ اتنیا قویہ دیانے کو ساری دنیا جنرے کی ترچار کیا سکتی گیا آلاللہ اب کیا کوئی سبحان ہے آلاللہ یقیدہ آہل سنت بہتی ہے گجرات باقی ہے نہیں یقیدہ وہ بڑے حجید وہ تو ترچار میں جاتے ہیں اسی حاضر ہی نہیں ہونے میں نے ایک میڑا خدا جاتا بڑا بدرنگا گوچا میں آخیف کی یہ دنوں آدھا میں دا بارہ دیڑے ہو گئے میں مہجر شریف کو کیوی نہیں گیا میں کہا چاہیی بھی نہ تیرے جائے ہو تو جانا چاہیی بھی نہیں میں کہا کی بیماری جانا آدھا میرے پیر صاحب آہا آہا آہاں دستیاب اندر ہے نہیں کوئی نا آچھا میں کہا پیر صاحب دستیاب ہے نہیں کوئی نا اللہ نے دستیاب ہے نہیں یہ تھے آہا 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 اور یہ آ جاننا کیا آ جاننا تو سرکار نے فرمایا ہے بخالی کوئی نہ جائے اللہ سمان نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواب فرمایا بھر بندہ بندہ بھر ہوگے نا جڑا تکار گلے آپ آؤ ساڑے گھر اہداواتیں مجرم بھر اس کارٹ ہوتے آج آئے ہیں وہ آگا کنگو آباد ہوگی ذائر تو دورا کیا فرانے آئے ہیں ان خدیلی کی ہاں رکا وہ کوئی نہیں سمجھا ہی اللہ عن طرح رسول اللہ سند راب کار گلے جاؤں کا یہ جانا دے ظلم کی تاجیت میرے حلیب کو لآجاؤں روسی آگئے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ پھر رب ہو کب یہ بات کریموں کے درگی ہے ہے سases اسина کوارلہ آئی صلی اللہ علیہ وسلم ماں چھہ تو ساشاؤں ایسا یوسف قرآن نبیوں نے اولاد پوچھتا نہیں پوچھتے ہیں کریم ابن کریم ابن حبیر تو رات شریف میں چو آیت آنڈی اللہ حضورت قریب ابن کریم فرمانت تو حضورتی جدو اصلی طرف جدو حضورت صلی اللہ علیہ السلام توجہ فرمانت فرمایا تھا میری اب پوچھتا نے یار صلی اللہ چار ابن کریم ابن کریم پھر رد ہوں کب یہ بات کریموں کے دل کی ہے جاؤں کب میں کہا شاہ جی یہ ہے نہیں کوئی نظر کسی آؤں تھا اپنے کسی آؤں تھا وہ مکامی پھریویں ایک پھریوکہ ہے اپنے کسی جاؤں کھا اکر اللیین میں چھتا مکر جندے کے میں جاؤں کھا آپ اوڑ اللیین میں چھتا جنہوں نے بنایا ہے آپ نے انہوں نے اپنا اللیین میں چیڑی سیڑی لگی ہے کوئی سمجھائے تو انہوں نے لیکن یہ بدبخت بتا نہیں کی پڑا ہے اس ہی بھی تو ہم ڈیڑھ کرتے دا سنوانے ہیں او کی سنا دے دا گئے کوئی نہ گئے کوئی نہ دے تو کہ دے لگا پھر نہیں یہ دیواز نے سب کوئی جو بنایا ہے جو انہوں نے نہیں جانا ہے رہے پہ ہی تو میں چوپاتی کوئی نہیں لکھے تو پڑھے دی کوئی جب گیڑے دیوں پھر منگل پیدا ہو رہے تو آج کولو آبی ہمارے جیسا دلیل یہ کہ نبی کے دعا ہمارے دعا تو نبی کے دو پہن ہمارے دو پہن لا حضر کی آنسا اے جناب جو کیا بھئی پھر تم فیرانا نمرود ابو جال کو اپنے جیسے کیوں نہیں کہا جائے اگر وہ کہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں تو پھر کیا کہا جائے نبی کریم علیہ السلام جمی صفات اسوان مسلا حضور نبی کریم علیہ السلام جی جمی صفات جڑیانا اس کے اندر آپ دا مصر وڑا ممتنہ ہے اور محال ہے فتوہ دے جانے پڑے سامنے جمی صفات محمدیہ چاہتے ہیں مصر وڑا ممتنہ ہے اور محال ہے انہیں اس کے بڑا فتوہ سن سکتے ہیں زبان میں مناطقہ دی استعمال کر رہے ہیں فتوہ بھی پھوڑو جی سنانا پہ لامہ فضلہ خیر آبادی جا فتوہ پہ یہ جنگی آزادی ممتنہ اور محال ہے جمی صفات کیوں فرمایا ہے رب واسطے بھی محال ہے ججان محمد پیدا کرے کیوں کیوں فرمایا ہے کہ دو ہم رب پہ نہیں ہمدے ایک اپنے دیا جفعہ اللہ نے بنا سکتا ہے ایک محمد الرسول اللہ جنگ جاہ محمد نہیں بنا سکتا ہے اچھا ہونڈ سنوں اپنے دیا جانگی جالہ بنانا خدا باسطے محال نے ذات ہی ہے بنا سکتا ہی نہیں جی محمد الرسول اللہ جنگ جاہ محمد بنانا محال لے غیرے ہی ہے کیوں رب پہلاں پہلے فیصلے کر چکے جدو جان محمد بڑھائے تھے رب پہلے سارے فیصلے سکتے ہیں